اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیراعظم شاہد کاکان کا کہنا تھا کہ فنانس بل پر ایک میٹ بھی بحث نہیں کرنے دی گئی حکومت کو معاشی بہران کی کوئی پرواہ نہیں معاشی اٹوئٹ سے نہیں امریک دمات سے ٹھیک ہوگی ملک کی مجودہ صورتحال سب کے سامنے ہے قرص لینے سے امتعلق کابینہ اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے وزیر خزانہ کی تقریر کچھ کو سمجھ آئی کچھ کو نہیں کبھی احساب سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی لون لیگ کی حکومت نے اپنے دور میں تمام چیلنجز کا سامنا کیا جو ریکارڈ باروینگ اس وقت ہو رہی ہے سٹیڈ بینک جو نوٹ پرنٹ کر رہا ہے جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرے گی جو ہم نے بینڈ اقوامی قرضے لیے ہیں اور ہم بالکل ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جو بھی برادرانہ ملکوں سے معاملات ہوتے ہیں جو معایدے ہوتے ہیں ان میں ایک سیکریسی کا پہلو کانفیڈنشیلٹی کا پہلو ہوتا ہے لیکن پھر بھی جہاں تک ممکن ہو کابینہ کو اس میں اعتماد میں لیا جاتا ہے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے حقائق ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں یہ کیونکہ یہ کیونکہ ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں یہ آپ کا فیصلہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اسی معیشت کی اکاسی ہے انہی چینلنجز کی اکاسی ہے جہاں ملک کو درپیش ہیں ان کے معاملات تو چینلز کے مالکان یا میریمنٹ بتائی گی لیکن یہی معاملہ پاکستان میں کاروبار کا بھی ہے نوکنی کا بھی ہے ہر شخص آج ان مشکلات کو محسوس کر رہا ہے سوائے حکومت کے حکومت کو کوئی برواہ نہیں ہے وہی گالیاں وہی ٹویٹ وہی باتیں جو تھیں وہ چلی جا رہی ہیں کوئی ڈریکشن نہیں ہے ایکانومی کی اور پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت نے فنینس بل پیش کیا اور اس کے ساتھ ہی رائے فرار اختیار کی ایک منٹ کی ایک منٹ کی ڈیبیٹ بھی اس پر نہ ہو سکی یہ یہ وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں ضروری تھا کہ جو بھی حکومت نے بل پیش کیا ہے اس میں کیا اچھی باتیں ہیں کیا عوام کو ریلیف ہے کیا پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس پر کیسے قابو پایا جا رہا ہے ان کے بارے میں بات ہوتی لیکن